اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتتم باللسانی یفقہ قولی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات سغرہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں فتح بیت المقتص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی تو اس وقت بیت المقتص پر سلطنت الروم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا سلطنت الروم اس وقت بہت طاقتور با اختیار حکومت تھی انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقتص کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا جیسا کی عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو اور ان میں سے ایک نشانی آپ نے فتح بیت المقتص کو قرار دیا بیت المقتص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں سولہ حجری یعنی چھے سو سیتیس عیسوی میں فتح ہوا آپ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی بیت المقتص دو بار فتح ہوا ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت میں اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی کی دور حکومت میں جو کی پانسے تراسی حجری یعنی گیارہ سو اٹھتر عیسوی میں ہے اور ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا حتیٰ کی درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے کہ اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آؤ اسے جلدی سے قتل کر ڈالو اگلے صفات میں انشاءاللہ بیت المقتص ہی کے سلسلے میں اہل اسلام اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے بعض مارکوں کا ذکر ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتک یا عرم الرحیمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم